بہل ہو گئی ہماری ہماری ہم تھے ہی بے خصوص کو بے گناہ زبردستی کے پکڑے پہ تھی اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ آج بہل ہو گئی انشاءاللہ تعالیٰ آگے کیس بھی کلوز ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمایا اور سب لوگوں کو ناجائزی سے بچا یہ کس بات کے سزا ملی آپ کو بس یہ اپنے گھر پہ رہنے کی اپنے عزت سے زندگی گزار نہیں اور یہ جو آپ کو ملکی سلامت کے خلاف جو نعرے آپ نے آپ کو پرتھپے گئے تھے اس کے بارے میں بتاؤ میرے آبا و اجداد اسی ملک کے اندر یہیں دفن ہے کہیں باہر نہیں ہے میں کہیں باہر سے آیا ضرور ہوں لیکن اپنے وطن کو بنا کر آیا ہوں پھر میں مائیگریٹ اگر میں نے کیا تو اپنے وطن کے لیے کیا میرے آبا و اجداد نے جو مائیگریٹ کیا ہے اپنے وطن کے لیے کیا خود وطن بنا کر اس نے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے وطن کے لیے یہ بات کر سکوں گا میں اسے توب ہوں تو یہ اتنا بڑا آپ کے اوپر کیسے اس کا نام کے یہ لگا کیا یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ الزام لگانے والے کے لیے تو ہاتھ نہیں نہ تو مو رک سکتا ہے نہ ہاتھ رک سکتا ہے اگر وہ طاقتورے تو پھر یہ ایسی کون سی قوت ہے جو یہ اس کے سمجھے کیسے لگا دیئے ہیں اپنے جو کہ زندہ بات کا نام لے رہے ہیں اور اس کے بعد بھی جو ہے ایسے کیس آپ پر لگائے جا رہے ہیں قوت ہیں تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتی پھر رہی ہیں کون سی قوت ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے ہمیں تو اس کا علمی نہیں ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے لیے اپلیکانٹ کون ہے کس نے ہمارے لیے یہ بات کری ہے کس نے ہمیں ادھر بٹھایا ہے اور ہمیں آرے اوپر یہ جو ہے جھوٹا مقدمہ تھوپا ہے آٹھ پیشنٹ ہونے کے بعد وجود بھی اگر میں بھاگ دوڑ کر سکتا تو یہاں پر بیٹھا ہوا بھی آپ کے ایکٹیو نظر آتا ہے آپ اب کن سے یہ سوال کر رہا چاہو گے کہ کون آپ کو یہ میرے لیے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں جی جی کہ اس ملک کے اندر اگر کوئی طاقتور ترین شخصیت ہے تو وہ ہمارے بہت ہی عزت مات آسم منیر صاحب ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ مجھ سے جو ناجائز ہوئی ہے کسی اور سے نہ ہو سکے آپ اس کے اوپر ایکشن لیں اور اسے دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا ملک سمرے گا پگڑے گا نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت میانا